موسیقی 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 گئیے خواب دیکھیں یہ دن میں انہوں نے خواب دیکھیں آدم سواتی صاحب کا خواب یہ آدم سواتی صاحب کو چاہیے اپنے جو باقی ان کے قائدین جو جا رہے ہیں اس وقت نیب میں یا جیل میں جا رہے ہیں ان کے لیے نرم نرم بستنوں کا اور کھانے کا انتظام کریں ہم صرف روح ہو گئے یہاں پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ہم عمران خان کے مرکہ رہے ہیں اگلی باری تو آٹی ہے آتکڑیاں بنا رہے ہیں خان صاحب مشرف کا دور آیا اور بہت مشکل دور آیا یہ اکرہ دور آیا آپ نے دیکھا ہمارا کوئی ایم بی اے کوئی چیئرمین کوئی ورکر کوئی متزلزل ہوا ہے نہیں ہوا کیونکہ محبت جو ان کی نا وہ دل میں ہے وہی کھڑے وہی کھڑے پہلے ہوا ہوا کرتا تھا مگر اس بار آپ دیکھ لیں متزلزل ہوئے ہیں تو آپ حسن اور حسین کیوں نہیں آتے یہاں پہ جو 23 مارچ کے آپ نے کال کی ہے جو آپ نے تیس کی کال کی ہے وہاں سے آپ لوگ کیوں مانے کے بیٹے کیوں نہیں آتے اب ان کو اپنی روٹی کے لالے پڑے میں ہمیں کھڑے کو نہیں مل رہا میں ایک بات کھوں گا پلیز ایک بات کھوں گا اگلی باری چینہ کو آتکڑیاں مانے کس بات کے لیے چینہ کو آتکڑیاں آپ یہ دیکھیں چینہ کو آتکڑیاں آپ یہ دیکھیں ہر دفعہ آپ لوگ یہ بھاگیں گے انشاءاللہ یہاں پہ پروگرام تھا آپ اندر ہوں گے سبز سبز پنجاب سرسبز کریں گے تو نہ بچیں لیکن ہم کرتے نہیں ہے کرپشن نہ کرنے دیں گے کسی کو پیسہ کھائی ہے جس نے عوام کو لوٹا ہے اس کو جلوں میں جانس بھائی کو لے کے آئے ہیں یہ ہے اللہ تعالی ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے وامی نمائندے ہیں یہ اپنا دس سالوں میں جنرل چوری کیا ہے پوچھے تو صحیح کہ آپ پروگرام کے سوالے سے آپ آئے کی نہ تھے بہت سفائی کی ہو رہی ہے یہ کنٹینر سے اترے ہیں یہ گھنڈے ہیں چھائے ہوئے ہیں کسی کو نہیں بولنے دیں گے یہ شخص اپنا تارف تو کرائے کہ یہ ہے کون ہے یہ راچہ ورکر ہیں یہ پلٹیکل ورکر ہیں پلٹیکل ورکر ہوتے بلالے وہ کپڑے پار دیں گے ان کے وہ ان کے کپڑے پار دیں گے یقین کریں کنٹینر کی سیاست یہ ہے کہ اب ہم سب ایک برکر لے کیا ہے وہ پائپ چین کے بات کر رہے تھے یہ ہے کنٹینر کی سیاست بات سفائی کا معاملہ ہے نا بات سفائی کی ہے بات نہیں چلے گی یہ اڈیالہ میں اور ٹیمپ جیل میں جا کے لگائیں کول لکپت جیل میں جا کے نعرے لگائیں وہاں پہ تو آپ کے دو پنتیں نہیں پہنٹیں جانے پر گرام آپ کر رہے ہیں پروگرام آپ کر رہے ہیں پی ٹی ٹی میرے ندن مجھے آپ کیوں شامل کر رہے ہیں آپ کو کمی مسئل ہوئی ہے آپ میں کوئی کمی ہے آپ میں کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں آپ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں وہ پیپل پالڈی کا کڑچی سندھ کا وہ روز خواب دیکھتا ہے کہ نہیں وہ منظور حسان تو مجھے اگر خواب آگیا تو کیا ہو گیا کوئی آفت آگئی وہ قیامت پڑھ جائی خوابات ہے ہر کوئی بندہ دیکھتا ہے ساٹیک قائد حضرین بھی خواب دیکھئی ہے کہ آنے والا وقت بھی حمدہ شباہ شریف دا ہے میرے جیسا اماندار آدمی نون میں نہیں ہو سکتا جی ہم پاکستان طریقہ انصاف کے بر کریں اور مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ دیں گے اگر کوئی اس میں وزیر ہمارا صوبائی وزیر غلط کام کرے گا باواظر بلند کہیں گے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اگر اس وقت بیروکریسی نے یہ کام غلط کیا ہے تو میں بلند آواز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عوامی نمہندوں کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے یہ پروگرام ہمارا کسی کی شمولیت کا نہیں ہے میں پھر بڑے انچی آواز میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی سن لیں میں مرتے دم تک پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہوں گا لاہور کے لوگوں کو اگنور کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے بلکل کوئی لوگ اگنور نہیں ہوں گے یہ جمہوریت عوامی نمہندوں کا کام تھا جسے یہ ڈی سی صاحب کر رہے ہیں یہ مارشلہ لگا ہے سیلیکٹیو آدمی آئے نمہندانی عوام کا ملازم ہے وہ عوامی نمہندوں کے ماتے تھے اور انشاءاللہ ایسی ہی ہوگا وہ آپ کا کام تھا آپ کی حکومت میں اگر رمضان بزار لگتے تھے تو ڈی سی کی طرف سے آتا تھا آپ کا جب یہاں پہ ایجنڈا پیش ہوتا تھا وہ ڈی سی کی طرف جاتا تھا یہ بڑی آہم بات آپ کا پجٹ ڈی سی کی طرف سے آتا تھا آپ کی کیا ایسیت تھی آپ نے کیوں نہیں اعتجاز کیا اس وقت نہیں کیا اگر میری خواب سچی ہوگی تو یہ کیا کھلائیں گے ہمیں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ سواتی صاحب اپنی جگہ پہ جو انہوں نے اپنی کوئی ہومورک کیا ہوگا اپنی جگہ میں بات کر رہے ہیں مگر نہیں ہومورک کر کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس کے بغیر تو نہیں ہوتا اپنے میں اتنا بلند کر رہے ہیں یہ کام بات یہ ہے سر بات یہ ہے ہومورک وہ کہتے ہیں نہیں کیا آپ کہتے ہیں خواب دیکھا آپ کا معاملہ صفائی کا تھا ستھرائی کا تھا درختوں لگانے کا تھا مجھے یہ بتا دیں میاں محمد شباہ شریف نے کتنا لہور میں درخت لگایا ہے آپ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے وہ کہتے درخت بہت لگا دی ہے جگہ نہیں بچی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہتے جگہ ہی نہیں ہے یہ میں بات بتاتا ہوں آپ یہ سامنے دیکھیں یہ ناصر بھاگ ہے یہ ٹی وی والے کو دیکھیں میکنے دیکھیں کہیں یہ کہیں یہ کرینری یہ اور محمد شباہشہ ہی نے لگائے ہیں کہیں جو ہیں انگریزوں کے لگے ہوئے ہیں یہ یحور ہے ستر ستر سال پرانے بھی ہے اگر آپ میری خواہ پر عمل درامت نہیں کریں تو اپنے قائد کی طرح یوٹن لے لیں کوئی بات نہیں کس چیز پر یوٹن لیں یوٹن لیں کہ میں نہیں آوں گا کس پر نہیں آوں وہ کون سا کہہ رہا ہوں خواہ میں کہا ہے نا آپ نے خواہ میں کہا ہے میرا بھئی پروگرام کی بات کریں آپ نے آپ کو خواہ کیوں کر رہے ہیں میں اس کا جواب یہ کرتا ہوں یہ پروگرام کی طرف آئیں یہ بیعث کی طرف نہ آئیں بات یہ ہے کہ میاں شباہ شریف صاحب جو 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 شباہ شریف صاحب ہاں یہ کیا ہوا میاں صاحب کیا ہوا خواہی صاحب کو دبکہ مار دیا وہ سینر آدمی ہے وہ دبکے مار دیا وہ پیچھے جا رہا تھا آپ نے اپنا پروگرام کرنا ہے یا یہ دبکہ دیکھنا ہے دبکہ بھی دیکھنا ہے سیاسی ورکرز کو آپ دبکہ دبکہ کی بار دیا آپ کا تو لڑانے کا کام ہے اپنی تباہشائی کا تباہشہ لگوانے کے لیے یہ کیا ہے آپ پروگرام کی طرف آئیں بار 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 ایک بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار ایک بات نہیں کہنی چاہیے بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں سواتی صاحب سے میں احتجاج کرتا ہوں وہ موزز آدمی ہے اور بڑے عمر صدہ آدمی ہے ہمارے آوز میں سب سے عمر اگر انہوں نے اس کو دھکے مارے ہیں آپ میں نے کیا ہے اب آپ جو مجھے آپ نے آپ نے جو مجھے ایک منٹ ایک منٹ درہ آپ نے جو مجھے پہلے کہا ہے اس پہ مذہبت کرے آپ تماشا لگانے والے ہیں آج آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے آپ کیے کہہ رہے ہیں آپ سواتی صاحب کے ساتھ کریں مغل صاحب کو سواتی صاحب کو رازی کر کے لیے ہوں میاں محمد تاریق صاحب نے ان کو پوش کیا ہے جو میں کنڈیم کرتا ہوں ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ بھی معاف کر دیں آپ بڑے لکھی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی تماشا لگ گیا ہے تماشا آپ کو مل گیا ہے مگر میر باری کر کے یہ چلائیں ہیں ہم دو سے ایک دوسرے کا اکرام کر لیں اور پھر الزام میرے پہ لگتا ہے کہ مسئلی منڈی بن گیا ہے سارے کام ان کے اپنے کیوں ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ میر کے خلاف بولتے ہیں اب ان کو زبان مل گئی ہے کیونکہ ان کی حکومت نہیں رہی ان کی اپنی جب حکومت ہی اس وقت ان کے موں میں زبان نہیں تھی اس وقت کے حکومتانوں کے خلاف بولنے کی لیکن میں حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا اگر کوئی غلط کرے گا میں آوازیں بلند کروں گا کہ غلط ہو رہا ہے جیسے آج غلط ہوئے سوادی صاحب کے ساتھ اور مغل صاحب کے ساتھ ایک میسیج میری بات سنیں ایک میسیج کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں چاہے میر ہے چاہے ڈیپٹی میر ہے چاہے یہ خوبصورت بات ہے ہمارے خوبصورت بات ہے خلاف نہیں ہے ہم اکٹھے ہیں اور پالٹی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ دیکھا ہے آپ ہمیشہ بات کو خوبصورت رہنے نہیں دیتے بات کو جب تک آپ ڈالیں آپ کا تماشہ بنتا نہیں آپ یہ چاہتے ہیں ہم یہ ہم یہ اپس میں بھائی بھائی ہے دیکھو ہم یہ دیکھو یہ دیکھو یہ امام بھائی بھائی ہے اور ہمارا اپس میں یہ نفاق پی ٹی آئی نہیں توڑ سکتی یہ جو سوادی خانے خواب یعنی آج آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا اگر ہوا تو تو میں کھلاؤں گا ابھی نہیں آپ رات کو دیکھیں گے ابھی نہیں رات کو دیکھیں گے آپ کو رات کو دکھائیں گے رات کو نہیں لگانا آپ نے تماشہ رات کو نہیں لگانا جو آپ کا ٹائم ہے جو پروگرام ہے وہ دیکھیں کہ جو شبادشری صاحب نے گریری بنائی یہ ان لوگوں کا جو پروگرام بناوا ہے یہ کریپشن کے اوپر ہے آج بھی انہوں نے صرف مال پر تین چار لگا کے ایک ادھر مردے ہو رہے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے نظیر سوادی صاحب اور جو مغل صاحب سے مشتاق مغل صاحب ان کو جب دبکے مارے گئے تو ان کی طرف سے یہ مردے ہو رہے ہیں جنہوں نے پھر سامنے آکے پھر سامنے آکے بھائی توبہ ساکھ فار کر رہا یہ لڑائی ہوتی ہے انہوں نے جنڈا اٹھایا بھائی یہ لڑائی ہوتی ہے بھائی تو وہاں نے جنڈا اٹھایا تماشا دکھانے کا ہم اصل مدے کی طرف آتے ہیں آج اگر بیروکریسی نے آج کے پھر ہم آخری بات کر دیں کہ آج کے اگر بیروکریسی نے یہ کام اتنی ندانی میں کیا ہے یہ دوبارہ ہم کوشش کریں گے احسانہ ہو یہ عوام کے حقوق کی آپ کوشش کریں گے کس کو کہیں گے کہ احسانہ ہو جو میرا بڑا ہم سواد ہے مجھلے کل بھی ہونی ہے تو کل کیا ایسا ہی ہوگا آپ تھوڑا کھل کے بتائیں کیا شمس بیک صاحب کل اپنی یونین کونسل میں صفائی کروا رہے ہوں گے کیا پودے لگا رہے ہوں گے کیا ڈپٹی میر مشتاق مغل صاحب پیچھے سے انسٹریکشن رہیں گی کیا آپ کام کریں کیا میر لاہور کو جو وزیر بلدیات ہیں وہ کل بلائیں گے آپ کی تو بات ہی کو نہیں سن رہا کس کو کہیں گے ریلیمنٹ کہیں گے کس کو جو میرا اس پر کھڑا ہوگے اپنے وزیراعال سے بات کروں گا کہ یہ کام عوامی نمائندوں کا ہے پنجاب آج کدھر ہے آج کہیں پہ ہوں گے سر پتا ہونا جی میرا وزیراعال سے تعلق لیں گے ریلیمنٹ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے اگر ہے تو صرف میاں شباہ شریف کا ویجن ہے ان کی سارے یہ کارنامیں ہیں ان کی پولسییں ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں جو شباہ صاحب کی پولسی تھی یہ اسی پر کام کر رہے ہیں کوئی پرجیکٹ دیا ہو ابھی تاکہ آگے غریبوں کا مہنگائی سے دم توڑ دیا لک توڑ دیا غریبوں کا میں پہلے بتاؤں آپ کو میں پہلے بتاؤں آپ کو شباہ شریف صاحب 240 کی سپیٹ پر چل رہے تھے اور جتنے بھی پرجیکٹ ہیں جو بھی ہوا جس طرح بھی ہوا کرپشن ہوئی جو بھی ثابت ہو رہا ہے نہیں ثابت ہو رہا یہ ایک الگ بات ہے مگر شہر لاہور کے بارے میں ساتھ ساتھ سوچنا ایک الگ بات ہے اگر تب بیورو کریسی کی طرف سے کام ہوتا تھا بزاروں پر رمضان بزار لگے ہو خواہ وہ میٹر بس بن رہی ہو ہاں وہ رنگ روڈ بن رہی ہو ہاں وہ آرین ٹرین بن رہی ہو بڑے برمین سوبے جو تھے تو اس میں بھی سیاسی لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا بیورو کریسی لیول پر کام ہوتا تھا کامرے بند میں کام ہوتے تھے مگر ابھی بھی صورتحال وہ ہی سیم ہے تو پھر نیا پاکستان کہاں پہ ہے پھر نیا پاکستان کہاں پہ ہے ایک ایک اختلاف آتا ہے جو رمضان بزار لگتے تھے کوئی مہمش بات صاحب چلاتے تھے اس بات کا آپ کا لاہور کا چینل بھی گواہ ہے کیونکہ لاہور کا چینل جب آیا ہے تو یہ سب سے پہلے آ گیا کہ چل رہا تھا اور یہ گواہ ہے کہ عوامی نمائندہ ایک منتے ہیں عوامی نمائندہ رمضان بزار میں باہت تیار نہیں تھا وہ صرف ڈی سی کے ماتحاد پرگرام ہوتے تھے وہ ہی فنڈ لگاتا تھا یہ صرف فوٹو سیشن ہوتا تھا یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری میں نہیں تھا اسی ٹاؤن آل سے وہ کمیٹیوں کی لسٹیں نکلوا لے ٹاؤن آل کے اپنی کمیٹیاں نہیں بنی رمضان بزار کی لسٹوں میں کہ عوامی نمائندہ وہاں پہ بقائی کرو پرائز کنٹرول کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے آج تک ہاؤس کی اپنی کمیٹیاں نہیں بنی ہمارے ہاؤس کی میرا بھائی نہیں آٹھ ماہ پہلے آٹھ ماہ پیچھے چلے جائے میرا محمد یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک تین سال ہونے لارڈ میر صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا آپ کمال کی بات کرتے ہیں ہاؤس کی میری آج تک نہیں بنی ان کے نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں ہوئے کمال کرتے ہیں یہ تو ویسے حزت کیلئے کیونکہ آپ نے پروگرم آئنڈ اپی کرنا ہے دو دار سترہ دو دار ٹھارہ رمضان مزار میڈپٹن کار پیشنے لگائے ہیں ایک دفعے 42 کلوڈ پیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سبسودائی پیکج ملا جس میں سے 18 کلوڈ پیر رمضان مزاروں میں لگا مرلہوری رمضان بزار لگاتا رہے ہیں مگر 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 رمضان مزار ویسے نہیں لگا دو دار اٹھارہ میں دو دار ستارہ میں بہت اچھے رمضان مزار لگے دو دار اٹھارہ میں ویسے رمضان مزار نہیں لگے اور وہ ویسے نہ لگنے کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ شہرداب میں تھی منامہ پیپر کی وجہ سے مسائل دیتا اسی وجہ سے آج گورنمنٹ نے لارڈ میر کو بند بھی نہیں دیا ایک بات پر خوشی مجھے یہ ہے یہ اپنی سیاست جتنی مردی بات کرتے رہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی ہزانے کو نہیں چھیڑا گیا کہیں پہ بھی انہوں نے پیسہ نہیں لگایا کیونکہ میں اس میٹنگ کا خود جو سیکریٹ میں میٹنگ کا میں گواہ ہوں دس لاکھ روپیہ انہوں نے واٹر ایٹ سے رہی ہے اور دس لاکھ روپیہ سے یہ ایک ہفتہ چلے گا سارا جو پودے لگانے انہوں نے موہم چلانی ہے کم از کم پیسے بچائے جا رہے ہیں اور ان کی سیلرییں ڈبل کر دی ہیں یہ پیسے بچا رہے ہیں اور یہ کیا ڈاکو کی طرف یہ ہے ڈاکو گورنمنٹ پنجاب اس کو اپروو نہیں کر رہے وہ گورنمنٹ پنجاب وہ تجویسی یہ ہے تریننگ حراب دن کرے کہاں پہ میں بات поودےوں کی کر رہا ہوں اور کہاں پر آپ بات کر رہے ہیں سیلریوں کی بات ایک ہوگی ایشی ہے یہ ڈاکو ہے یہ نہیں کر اپشن یہ ایشو لاکھ گا یہ ایشو لاکھ گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پودے لگائے جا رہے ہیں دس لاکھ کے پورو آر بو روپے کا نہیں نہیں پودے دس لاکھ پہ نہیں اور سر سن لے سر سن لے پودے کی کمپین کے لئے دس لاکھ رپے ایچو کیا گیا ہے گاڑیاں بیچ دی گاڑیاں بیچی بینسے بیچی بچت کرنی ہے دوسری دور تین لاکھ ایسی دار پر چیئی منسٹر کا ایک لاکھ ایسی دار پر ایم پی اے کا یہ کرپشن نہیں ہے ہوں گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بیل اپروو نہیں ہوگا ہوا نہیں ہے سر ابھی کونڈا نے سائن نہیں کیے ابھی تک سمری ویسی ہے آٹھ ماہ پہلے لہور بلکل گرین بھی تھا اور کلین بھی تھا ابھی اٹھا کر دیکھ لیں ابھی میرے یونین کونسل میں جا کر دیکھیں 69 میں عزمہ بخاری کی قراردار تھی جو نون کی طرف سے پیش کی گئی تنہاؤں کی بڑھانے کی عزمہ بخاری کی قراردار تھی جو نون والوں نے بھرپور طریقے سے پیش کی اور اس کو پاس کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ گورنر پنجاب اس کا مدود نہیں ہوگی یہ عزمہ بخاری کی قراردار نہیں تھی یہ حکومت اور حاکم وقت کی قراردار تھی ان کی پور انفرمیشن پنجاب اسمبلی تک بات نہ لے کے جائیں یہ حقیقت بات ہے جو پنجاب اسمبلی میں ہوئے وہ حکومت کی قراردار ہے میرے خیال میں یہ جو پرورم آپ گرین اور سفائی کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ تمام تر ذمہ داری حکومت پر رہتی ہے اس کی نلائقی اس کا کام نہ کرنا اس کی تمام جتنی آپ برائی سمجھ لیں یہ لاہور کو لاہور کو بدنما کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے یہ تحیہ کیا ہے آپ پھول پھولیں کے ہیں میان صاحب نے بڑی محبس ہے چار سے آپ کو یہ پھول دیا میں تمہارا اس کو دے رہا ہوں واپس کہ یہ آپ کو دے یہ چاہے مجھے تک دے وگر میں اگر ان کو دیا تھا ان کو انہوں نے اس پھول کی قدر نہیں جانی اب یہ یہ ہے یہ پھول کو تماشا بنا کے انہوں نے ٹھینک ڈیا چھ بنا ہے اب یہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یہ پھول لیں یہ دونوں بھائی بھائی ہیں دونوں بھائی بھائی ہیں آپ پھول رکھیں اور آپ کو یہ آپ نے کمیٹیوں کا پوچھا ہے یہ کنوینر ہے ہمارے کیونکہ قائد محترم میاں حمدہ صاحب نے میاں اس کو ملک پریز صاحب کو خواج عمران کو میر اشتیار کو ہمیں کمیٹی بنائی ہے کہ یہ ان کی کمیٹیاں چیرمنوں کی یہ بنا دیں میر کے ساتھ ڈسکس کر گئے تاکہ یہ معاملات جو نا یہ ختم ہو تو کمیٹیاں بن گئی ہیں انہوں نے انہوں نے بڑا کھردار اداس بہت شکریہ ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا آنے والے دنوں میں بھی اس میں بہت سارے فول آپس پروگرامز دیں گے اور کلین اینڈ گریم مہم میں جو الیکٹڈ نمائندے ہیں عوام کے جن کا ایک پورا نیٹورک موجود ہے جو عوام کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں پورا پیغام پوچھا سکتے ہیں ان کو اگر فراموش رکھا جائے گا تو آج آ کر نقصان ہوگا ان لوگوں کا جو یہاں رہنا چاہتے ہیں جو یہاں جینا چاہتے ہیں اور آنے والی نصبوں کا نقصان بھی ہوگا